جنوری اور پروری کے مہینوں میں عموماً پنیری شپٹ کی جاتی ہے نئے کسان یا کچن گارننگ کرنے والے حضرات جب پنیری منتقل کرتے ہیں تو وہ دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کے سبب ان کی پنیری سوک جاتی ہے اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے یہ کونسی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پندرہ جنوری سے لے کر پندرہ پروری تک پنیری شپٹنگ کا موضوع وقت ہے اس دوران جب نئے کسان بھائی یا کچن گارننگ کرنے والے دوست یا پلاور گارننگ کرنے والے حضرات جب اپنی پنیری کیت میں یا گملوں میں شپٹ کرتے ہیں تو شپٹ کرتے ہی پودے سوک جاتے ہیں یہ کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے یہ کونسی غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں میں سب سے پہلی غلطی پرٹیلائزر دیتے وقت کی جاتی ہے یوریا پرٹیلائزر جس میں پورٹی سکس پرسنڈ نائٹروجن ہوتی ہے کیچن گارننگ کرنے والے حضرات جب پنیری شپٹ کرتے ہیں تو گملوں میں یا چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں ان کی بہت زیادہ مقدار ڈالتے ہیں اور پھر جب پودوں کو پانی دی جاتی ہے تو زیادہ نائٹروجن کی وجہ سے پورے کے پورے پودے جل کر سوک جاتے ہیں کیچن گارننگ کرنے والے حضرات یا پلاور گارننگ کرنے والے حضرات یوریا کا استعمال مکمل طور پر ترک کر دیں جبکہ کسان بھائی جو بڑے بڑے کیتوں میں پنیری منتقل کرتے ہیں وہ مقررہ مقدار میں کیت میں یوریا کا استعمال کریں دوسری بڑی غلطی جو پنیری شپٹنگ کرنے کے وقت کی جاتی ہے جب پنیری لگائی جاتی ہے چاہے وہ گملوں میں ہو سیدلنگ ٹری میں ہو یا اس طرح زمین میں ہو ان کی شپٹنگ کرتے وقت ان کی جڑے اس طرح کھلی ہوا میں بغیر مٹی کے کول دیا جاتا ہے جو سب سے بڑی غلطی ہے موسم گرمہ کے کچھ سبزیوں کے علاوہ آپ دیگر سبزیوں یا پولوں کی جڑے اس طرح ہوا میں نہیں کول سکتے سبزیوں میں صرف ٹاماتر مرچ شملہ مرچ اور بینگن کی پنیری کسی طرح بھی اگ جاتی ہے چاہے اس کی جڑے کھلی ہوں یا ڈکی اس کے علاوہ باقی پودوں کے جڑوں کے ساتھ مٹی کا کچھ حصہ ہونا چاہیے تب پنیری لگاتے ہی اگ جائے گی پنیری زمین سے نکالتے وقت اس طرح مٹی کے ٹکڑے سمیت نکالے تب پنیری کی گروت ریٹ سو پیسد رہے گی ان دو غلطیوں کو دور کر کے ہی پنیری کا اگاو آسان بنایا جا سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ حدا حافظ موسیقی موسیقی